سنبھل زلی کے چندوسی میں بیس نومبر کو منعقد ہونے والے آل انڈیا بیشیا مہا سامیلن کے منڈل اس طرح پروگرام کی تیاریوں کے سلسلے میں شہر کے بسولی گیٹ پر واقع اپکر جی پلازا میں ایک میٹنگ کا انحقاد کیا گیا جس میں ویش مہا سبھا کے افسران اور ساتھیوں نے شرکت کی بیس نومبر کو ہونے والے میٹنگ میں منعقدہ پروگرام کے حوالے سے حکمت عملی بنائی گئی ہے اس موقع پر ویشیا مہا سامیلن کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے بگتاو نے پروگرام کی حکمت عملی کے ساتھ ریاستی حکومت کی بھی خوب ستائش کی ایکٹیو موڈ پہ ہے اور اکھیل بھارتی ہے بیش مہا سامیلن دیش کے بیش سماج کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا سنگٹھن ہے اور اتر پردیش میں لگاتار بڑے بڑے اس طرح پر کارکرام ہو رہے ہیں ابھی ہماری پردیش کارسمتی لکنے میں ہوئی اور اس کے بعد ابھی راشتہ کارسمتی جس میں سترہ اسٹیٹوں کے ہمارے بیش سماج کے پدادگاری شامل ہوئے اور جو پریاغ راج میں ہوئی تین دپسیہ تھی پہلے دن برجیش پاٹھک جی آئے دوسرے دن ہمارے اتر پردیش سرکار کے مندری کپیل دیب اگروال جی نندگوپال نندی جی اور ربین جائزبال جی اس کے علاوہ تمام سانسد بیدھائک اور جن پندری دکھن اس میں موجود رہے ساپ سندیس ہے کہ بیش سماج سمان کی لڑائی لڑ رہا ہے اور جگہ جگہ ہر منڈل اسطر پر ہر جلی اسطر پر اپنے بیش سماج کے لوگوں کو اکتر کر کے اور بڑے کارکم کرنے کا ایک پروگرام ابھیان جاری ہو گیا ہے ابھی بیش نومبر کو آپ کے چندوشی میں بھی ہم نے ایک کارکم بڑا کارکم رکھا ہے اور اس کارکم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے لوگوں میں ایک ابرنیش لوگوں میں پیدا کریں ایک جاگروک تلائیں کہ وہ سماج کے پرتی اور ہمارے رستوں کے پرتی روٹی بیٹی کے پرتی اور بیش سماج ہمارا راجنیتی میں کہاں کھڑا ہے ہماری آواز کیسے بلند ہو چونکہ لوگ تنطر میں جب تک لوگ کی کھٹے نہیں ہوتے تب تک ان کی پروہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم سب لوگ سندیز دینا چاہتے ہیں اسی کرم میں بیش نومبر سے پہلے پہلے ہم اکھیل بھارتی بیش مہا سمیلے کی منڈل کی اور جلے کی اپنی ایک ہائیوں کو گٹھت کر کے اس کارکم کو ایک بھب اور مجبوط کارکم کرنا چاہتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بھی شامل ہوں گی اور ہمارے سماج کے لوگ بیپاری بیگ اور بیس سماج کے لوگ اس میں سامل ہوں گے بھائی صاحب کہاں سوسڑ ہیں دیکھئے میں سرکار کی بات تو نہیں کر رہا ہوں اکھیل بھارتی بیش مہا سمیلے کی پھر بھی یوگی جی کی سرکار میں پہلے بیپاری دکان بند کر کے اٹھ کے جاتا تھا رستے میں تھمنچہ دلا کے دکھا کے اور تھہلا چھین کے لے جاتا تھا اور تھانے میں جاتا تھا تو اس بیپاری سے پہلے پیڑی سے پہلے گنڈا بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی گنڈے کی سنی جاتی تھی بیپاری کی نہیں سنی جاتی تھی تو بدلاؤ تو ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کا نکلنا دوبار تھا رات کو بارہ بجے اگر کوئی بہن ہماری اپنے گھر سے اگر بیس کلومیٹر دور اکیلی جانی چاہیے تو گنڈا تھر تھراتا ہے کہ اگر میں نے چھیڑا تو پھر یوگی نہیں چھوڑے گا یہ لوگ من میں ایک بھے پیدا ہوتا ہے دیکھئے بڑے اس طرح پہ یا تو گنڈے جیل میں گئے یا پردیش کے باہر گئے آپ نے دیکھا ہو دیکھا ہوگا ارے آزم کھا کو دیکھئے پانی مانگ رہے ہیں عتیق کو دیکھئے اور وہ انساری کو دیکھئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو معافی دراجی کرنے میں لگے ہیں جن کی عربوں کھربوں کی سمپتی جو راشت درو میں شامل تھی جو بیمانی کی تھی سب سرکار نے کھوڑک کر دی غریبوں کے ساتھ نیا ہے اور جو طاقت بر ہیں جو گنڈے ہیں بلڈوجر ان پر کام کرتا ہے تو ایک اپرادیوں میں تو بھے ہے اور جو ہمارا شریف بیقتی ہے جو سماج کے اور راشت نیرمان میں سہیوک کرتا ہے ان کا سمان ہے 20 نومبر کے لیے اکل بارتی بیس مہا سمیلن کا منڈل اشتری کارکرم چلوسی میں آئے جیتھ ہے اس کارکرم کے لیے راشتی کاری سمتی میں مجھے کارکرم کا سینجک بنایا گیا ہے سمیلن کے لیے پردیش کے پتہ دکاری آئے ہیں مول ادیس یہ ہے اس کارکرم کا کی سناتن وڑ وستہ کے آدھات پر چار وڑ بنائے گئے تھے ایک بھامڑ جن کا کام تھا سکشہ دینا دوسرا چھکریے جن کا کام تھا ان کی رکشہ کرنا تیسرا بحث بحث سماج کا کام تر مانب جیون میں آنے والی چیزوں کو سنچالت کرنا چوتھا سماج کا پالن پوسڑ کرنا ان کا سنچالن کرنا چوتھا تھا سودر سماج جن کی جمعیداری تھی کہ ان سب لوگوں کے مانب جیون میں جرورت کام آنے والی چیزیں ان کی شیبہ کرنا تو آج سب سے بڑی چیز یہ ہے چاہے دکان بیچنے والا ہو سبجی بیچنے والا ہو یا سبجی اگھانے والا ہو برطن بنانے والا ہو سبھی لوگ دودھ دونے والا ہو یا دودھ بیچنے والا ہو یہ سارے لوگ بیعث ہیں تو اکھل بھارتی بیعث مہا سمیلن کا جو ادیس ہے ان سارے بھرگوں کے لوگوں کے لیے سنگھٹ کر کے ان کے عدکاروں کو دلانا اور ان پر جو عدکی اچار ہو رہے ہیں ان کے لیے سنگھٹ کرنا یہ اکھل بھارتی بیعث مہا سمیلن کا ادیس ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا جیسا ابھی آپ پوچھ رہے تھے بیعث سماج کے لوگوں کے ادیسے سماجوں کے ادیسے سنگھٹ کر کے لیے 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 سنگھ سرکاری گنڈے سرکاری سانڈ یہ بے لگام ہوئے گنڈے ہیں ان پر لگام ضرور کرسی جائے یہ بیپاریوں سے لوٹ کر رہے ہیں اور پڑھن مسا رہے ہیں کئی گھٹنایاں چندوسی میں ہوئی ہیں ایک کئی سیسا بھی آپ لوگوں کی جانکاری میں ہیں چونکہ ان سے ہماری بھی چچن ہوئی نہیں بتایا جائے گا ایک بیپاری سے چھے کروڑ روپے کی رشپت مانگی گئی تو یہ بات جرور سنگیان میں لائے جائے گی اس میں سرکار کا کتنا رول ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ سیدھے سیدھے ادھکاری مانگ رہے ہیں ہم ادھکاریوں کی جرور سکایت کریں گے اور ان کا سمادھان کریں گے ان کے لئے سنگیان سے بھی کریں گے بیپاری کا نام آپ کو سب کو معلوم ہے وہ خود سکایت کر رہا ہے ایک ایک کیس نہیں ہے یہ پچاس کیس ہیں ہمارے پچاس گھٹنا ہے شہر میں ایسی ہوئی ہے یہاں کے منتری جی کے بھی سنگیان میں ہیں اور انہوں نے یہ بات جرور سب کو معلوم ہے یہ سماچار پتروں میں بھی شپا ہے آپ لوگ بھی سنگیان میں ہیں تو اس کا سنگیان چونکہ یہ لیں گے چونکہ ہم بیپاریوں کا سنگتن چلا رہے ہیں تو بیپاری کسی بھی سماج کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اکھل بھارتی بیش ماہ سمیلن اس کے ساتھ ہے